نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوینجی فور آپ کے ساتھ میں ہوں انکیتہ اور شروعات کرتے ہیں فاروق آباز سے آ رہی خبر کی جہاں پر زمینی ویواد کو لے کر یوک کو گولی مارنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ تین بدماشوں نے یوک سے لوٹ پاٹ کے بعد پیر میں گولی مار دی موقع پر گائل یوک کو نیجی اسپتال میں بھرتی کروایا ہے جہاں پر اس کی حالت ناسک ہے اور اسے دیکھتے ہوئے اسے دوسرے اسپتال میں ریفر کیا گیا ہے پریجنوں کے مطابق بدماش نے یوک سے چین سکوٹی کے ساتھ ساٹھ ہزار کی نگدی کی لوٹ کی ہے یوک کے ویروت کرنے پر بدماش گولی مار کر موقع سے فرار ہو گئے اس کے ساتھ ہی پریجنوں کا آ روپ ہے کہ زمینی ویواد کی چلتے بدماشوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے وہیں سوشنا ملے پر اسپ, سی او اور تھانا پرباری موقع پر پہنچے اور گھٹنا اسخل کا جائے سالیا تو وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ گھٹنا کی جانچ کی جا رہی ہے پریجنوں کی تحریر کے آدھار پر ماملہ درش کر کے بدماشوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے تو فروق آباد کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر زمینی ویواد کو لے کر یوک کو گولی مارنے کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین بدماشوں نے یوک سے لوٹ پارٹ کے بعد اس کے پیر میں گولی مار دی موقع پر گائل یوک کو نیجی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے جہاں پر اس کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے اور اسے دوسرے اسپتال میں ریفر کرنا پڑا ہے پریجنوں کے مطابق بدماشوں نے یوک سے چین اسکوٹی کے ساتھ ساٹھ ہسار کی نگتی کی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا اس ماملے میں عوردک جانکاری کے ساتھ ہمارے سمداتا پونیت مشرف اون لائن پر موجود ہیں پونیت پورا ماملہ کیا ہے دیکھیں جمینی بیواز کا جو ہے یہ ماملہ بتایا جا رہا تھا اور بتایا گیا ہے جو ہے کھوٹی پر یہ جو دیکھتی تھا جو کھائل ہوا وہ کھوٹی سے جا رہا تھا اور اس کے بعد دیکھتے اوپر بدماشوں نے حملہ کرتا اور وہ کمدی روم سے کھائل ہو گیا حالانکہ سمجھ رہتے ہیں اس کو جو ہے باقی وہاں پر لوگ سے اور پریجن آگئے انہوں نے ارسطال پہنچایا وہاں لگاتار اس طرح کی جو گھٹنائیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پونیت اس کو لے کر پولیس کیا کچھ صفائی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ پوری طرح سے جو قانون ویوستہ ہے اسے بنائے رکھنے میں کہیں نہ کہیں پولیس پرشاسن فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کھولے عام اس طرح کی واردات ہو رہی ہیں دیکھئے پولیس فروخ آباد پولیس کی جو بیوستہ ہے وہ ایک دم سے سرام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح سے گھٹنائیں ہو رہی ہیں فروخ آباد کے اندر وہ نشجد طور پر ایک بڑا سوال کھری کرتی ہیں کہ جس طرح سے دندہارے بدماز جو ہے گھٹنا کو انجام لے کر پھرار ہو جاتے ہیں اور پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے حالانکہ دیپا والی سے اگر ادھر بات کریں تو قریب پانچ سو سے چھ سو لوگوں کو رکھ آباد جو پولیس حدیت چک ہیں انہوں نے جیل بھیج دیا ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کا یہ کام بھی لوگوں کے خلاب جو ہے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی کارگر ثابت ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے بدماز پولے عام جو ہے بادہ دے کر گھٹنا کو اور بھاگ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے چلے بہت بہت شکریہ پنیت اس طرح تمام جانکاری کے لیے